بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک چنی سے اس میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے نمک جائے گا ون ٹیبل سپون یاد رکھئے میں ایک کلو کا بتا رہی ہوں دہی سکس ٹیبل سپون اچھا گاڑا والا دہی لے رہا ہے پانی جس میں نہیں ہو ادرک کو میں نے اچھا سا کوٹ لیا تھا تقریباً ادرک جائے گی فور ٹیبل سپون لال میرچ پوڈر آپ حسب ضرورت بھی لے سکتے ہیں ویسے جائے گا تقریباً ون این ہاف ٹیبل سپون فول ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ جائفل جوویتری کا پوڈر جائے گا بیسن جو ہے وہ چار ٹیبل سپون جائیں گے اونین کو آپ نے آٹھ عدد اونین لینی ہے آپ نے اور اونین کو آپ نے بارک بارک کٹ کے اور اس کو فرائی کر لینا ہے اس کو اچھا سا فرائی کرنا ہے کرسپی سا جب سرک ہو جائے پیاس آپ پلیٹ میں نکال لیں اور اس کو پھر ہاتھوں سے مسل لیں اس طرح سے اچھا یہ کروک کی طرح ہو جائے گی بلکل اس کو آپ نے مسل لینا ہے بلکل اگ دم جتنی کرسپی ہوتی ہے اونین تو یہ ایزیلی آپ ہاتھوں سے اس کو اس طرح مسل سکتے ہیں جب ساری اونین کو آپ مسل لیں تو اس کو کیمے میں ڈال دیں دہی جائے گا ادھرک جائفل جویتری کا پورڈر بیسن اور لال میریش پورڈر اس میں ون ٹی سپون کے قریب آپ گرہ مسالہ پورڈر بھی ملا سکتے ہیں اور نمک اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مسل لیں اور بلکل اچھی طرح میش کر لیں سارے مسالے جب مکس ٹوگیدر ہو جائیں تو آپ نے اس کو ڈھک کے ریفیجریٹر میں رکھنا ہے تقریباً چار گھنٹے کے لئے اگر ہولڈ نائٹ رکھیں گے تو اور اچھا ہے لیکن چار گھنٹے تو آپ نے میکسیمم رکھنا ہی ہے اس کو اب آپ نے ایک سیک پہ اس طرح سے پورے آمیزے کو لگا لینا ہے اس طرح سے پھر اس کو حرام سے نکال کے اپنے بیکنگ ٹری پہ رکھنا ہے بیکنگ ٹری کو کوئی گریز نہیں کرنا ہے اوون میں یہ اسی طرح جائے گی ٹری پانچھے آپ کو کباب جو ہے میں اوون کے لئے بتاؤں گی اور کچھ فرائی کر کے بتاؤں گی اس کو گریز نہیں کرنا ہے میں بتا دوں اور اوون کو 180 سینٹے کے ریٹ پہ میں نے دس منٹ پہلے اوپن کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ سیکھنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر سٹیل کا سپون ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس آمیزے کو سٹیل کے سپون پہ بھی لگا لینا ہے اس طرح سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہو تو بس یہ اس طرح لگ گیا دیکھیں اب اس کو نکالنے ہیں آرام سے بس یہ سیم ویسے ہی بن جائے گا کباب کچھ میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی اور کچھ کباب میں آپ کو بیک کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں بس یہ اس طرح سے کباب ہو گئے ہیں میں نے اوون میرا ریڈی ہو چکا ہے اب یہ ٹری جو ہے میں اوون کے اندر رکھتی ہوں دیکھیں نہ اس پہ میں نے آئل لگایا ہے نہ کچھ اب دس پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اس کو دیکھوں گی اب ایک فرائی پان میں آپ نے آئل گرم کر لینا ہے آئل بھی بہت زیادہ نہیں گرم کرنا ہے بعد تقریباً ہاف کپ سے بھی کم آئل لیے گا اور اس میں آپ نے فرائی پان میں آپ نے کباب ڈالنے نہ بہت سیلو فائر ہے اور نہ بہت فاس درمیانی فائر پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جب چار گھنٹے ہو جاتے ہیں کیمے کو تو وہ آٹومیٹکلی بہت جلدی ہی سوفٹ ہو جاتا ہے اور آرام سے فرائی پان میں یا بیک ہونے میں جلدی ہی گل جاتے ہیں جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں تو میں نے بیکنگ بیکنگ والا ٹائم جو ہے وہ سات منٹ ہو چکے ہیں سات منٹ کے بعد میں اس کو جو بیک ہو رہے ہیں کباب اب ان کو ٹرن کرتی ہوں یہ دیکھیں اب ان کو ٹرن کرتی ہوں دیکھیں نہ میں نے اس میں آئل ڈالا تھا نہ آئل لگایا تھا نہ کچھ دیکھیں اس میں لیکن اس نے کتنا آئل چھوڑا ہے یہ انیمل فیٹ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے تو یہ کھانے میں بھی بڑے ہلکے اور بڑے ہیلدی ہوتے ہیں اس میں فیٹ نہیں ہوتا بلکل بھی یہ ٹرن ہو چکے ہیں اب اس کو پانچ منٹ کے بعد پانچ سے چھ منٹ بعد اس کو نکالیں گے اب اس کو بھی ٹرن کر دیا ہے جو فرائی ہو رہے تھے اچھا گولڈن کلر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے آرام سے اب یہ نہیں نکالتے ہیں اب سرف انڈیش میں سرف کرتے ہیں اب یہ بھی ہو چکے ہیں اب ان کو بھی نکالتے ہیں ایک فائل کے ذکڑے میں یا روٹی کے ذکڑے میں آپ نے کوئلے کو اچھا دہکتا ہوا رکھنا ہے اور جس پین میں اوائل آپ نے یہ کباب سے فرائی کر رہے تھے اسی وہی ٹیبل سپون آپ نے اوائل لینا ہے اور اوائل آپ نے کوئلے پر ڈال دینا ہے اور اوائل ڈالتے ہی کوئلے پر آپ نے اس کو فوراں کور کر دینا ہے کسی اچھے ڈکنز ہے جس سے دھوان بہار نہ نکلے اور جب تک سٹل دھوان رہے گا جب تک آپ نے اس کو کور نہیں ہٹانا ہے اب دیکھیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے ون درمیانے سائز کی اونین کو رنگ کی طرح کٹ کے اور اس میں املی کی چھٹنی ملا لی ہے املی میں نے ہاف کپ کے برابر میں نے املی کا پیسٹ لیا تھا اس میں ساتھ گول والی لال میرہ چھلی تھی ون ٹی اسپون میں نے نمک لیا تھا ون ٹیبل اسپون زیرا کر کے گرہنڈر میں گرہنڈ کر کے چھٹنی بنا لی اور آپ چھٹنی کے ساتھ ضرور کھائیے گا اور چھٹنی کو آپ نے اونین پر بھی لگا لینی ہے اچھے سے اور اس کو آپ ضرور نوش فرمائیں ضرور ٹرائی کرئے گا آپ کو بہت ٹیسٹی لگیں گے تینک یو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں